موسیقی جس کی وجہ سے ہماری کمیونٹی تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے تو اس کو کیسے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے یہ ایک پاکستانی ہے جس کی سیاسی پارٹیاں بیرون ملک میں موجود ہیں جس کی وجہ سے پاکستانی کمیونٹی اپنی پیچاند صرف پارٹیوں کی وجہ سے کروا رہی ہے اور یہ تعرف نہیں کروا رہی کہ ہم پاکستانی ہیں ہم کب تک ایک قوم بنیں گے اس پر بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں اسی ایشوز کو اور آپ لوگ لائیو کارز کے ذریعہ ہمارے ساتھ شامل ہو کر اس پر بات کر سکتے ہیں جانچہ عزیز منیر صاحب آپ بتائیں بات کریں تو پھر اس کے بعد باقی مہمانوں کے دن جاتے ہیں شاہ جی ستی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جو وقت گزرا ہے میں بھی لاوبالی عمر تھی اسی طرح ہی پارٹی لے ہوئے بارے میں سوچتا تھا پارٹی کو ہم نے اورنا اور بچھونا بنائے ہوئا تھا پارٹی کے کسی حد تک تھی لیکن اس کو حصہ تک بھی نہیں لے جانا چاہیے اس ملک کے اندر ہم جو رہتے ہیں ہمیں یہاں چاہیے بجائے پاکستانی سیاسی پارٹیوں کو یہاں کی جو پارٹی سسٹم ہے اس کو اپنائیں اور اس کے اندر یہاں کی پارٹیوں کے اندر شامل ہو اور پھر اسی میں ہماری فلاہ اسی میں ہماری بیدریہ چونکہ ہم نے اس ملک کو اپنا ملک بنا لیا ہے ہمارا ملک ہے ہمارا بطن ہے ہمارے بچوں کا ہماری چوتھی پانچویں نسل یہاں جو ہے پیدا ہو گئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اس ملک کے جو سسٹم ہے اس کو اپنائیں اس کے اندر شامل لوں داخل لوں اور پھر ہم جب اس سیاست کے میدان میں اس ملک کی سیاسی پارٹیوں میں داخل لوں گے تو پھر انشاءاللہ عزیز ہماری نمائندگی بھی ہوگی اور پھر اس میں اسی میں ہماری فلاہ اور بیتری ہے سیئی ہے ہاں پاکستانی سیاسی شماعت ہے میں تو کئی دفعہ اعلان ہوتا ہوں کہ ہمارے بیش پار دوست پچھلی دفعہ جب وہ حکومت دی تو کروڑ کروڑ رپیہ اور دو دو کروڑ کے بیک پکڑے ہوئے کہ ہمیں مشیر ازازی مشیر بنا لوں اللہ کی بند ہو یہاں سے بندے جا کر پیسے دیتے ہیں وہ بھی ازازی مشیر وہ بھی ازازی مشیر ازازی مشیر بھی لے جب آپ دے نہیں کچھ سکتے وہ دو کروڑ رپیہ آپ کے اس سے کوئی پول بنا لیں کوئی سرک بنا دیں اچھا ایک کالور کوئی شامل کرتا ہوں تو پھر اس پر بات کرتا ہے وہ بہتر ہے نی جی اسلام علیکم لوگوں کو کچھ دیں السلام علیکم جی میں مظر جعوید بور رہا ہوں جی ہارلینڈ سے جی مظر صاحب کیا کہیں گے ہارلینڈ میں بھی یہی صورتحال ہے ہارلینڈ کے اندر درسل بات یہ ہے کہ ریسلڈی جو الیکشن ہوئے ہیں اس کے اندر جو ہے کہ یہی نیلیٹیو جو انگلینڈ کے اندر تھا فرانس کے اندر تھا جرنی کے اندر تھا ایک طرف تو جو ریلیٹیو ونگ تھے کنوں نے کہا تھا کہ یہ فورن لوگ جو آ رہے ہیں ہمیں جو ہمارے پورے سسٹم کو ننجسٹ اپ کر دیا ہے دوسری بات جو ہمارے یورپین ممالک کا جو فورن ایمفلنس ہے اس کے اندر سیریا کے اندر اور مشیوہ ستیر کے اندر اس کا ڈریکٹ امپیکٹ جو ہے ہماری سیاست پہ ہوتا ہے اور یہی امپیکٹ برطانیہ میں بھی ہو رہا ہے جس طرح سے جنگسٹر نے یہاں پر کردار جس طرح کے سیاست میں کیا فرانس میں کیا اور اس کے بعد جنگسٹر آپ نے دیکھے ایران میں بھی جنگسٹر نے ایک بیا کیا کہ ہم جو ہیں ترقی کی طرف جانا چاہتے ہیں ہم کوئی ریلیٹیو سوچ کی طرف ہم نہیں جانے ہیں اپنے ملک کو ہم نے لینے جاتے ہیں یہاں بہت بڑا ہمارے کنفیزن ہو گیا تھا کہ یہ ریلیٹیو جو ونگ تھا مسٹر بیلڈر اس کی پوزیشن بڑی ہائی تھی لیکن یہاں کے لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں ہم جو ہیں یورپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہم نے اتداد پسندی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اتداد پسندی کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں میں ایک بات جو ہے آپ کی چینل سے بڑی ضروری کہنا چاہتا ہوں دیکھیں پاکستانی پارٹیوں کی وجہ سے آپ کا کشمیری ایشیو جو ہے بلکل ڈیوائیڈ ہو گیا آپ کے موجودہ فارم پر کشمیری ایشیو جو ہے ایک پیراکراف کے اندر ایک میکنزم طور پر ایک ایک فارم پر ہونا چاہیے تھا آپ کے ملکے ضرورت ہے لیکن آپ کی پارٹی کی وجہ سے بلکل ڈیوائیڈ ہو گیا آپ کی طریقے سے آپ کے جو جنکسٹر ہیں وہ بہت ضروری ہے کہ الیکشنل کے اندر پارٹی سپیٹ کریں ایشیو کو اوپر کریں دیکھیں آپ کو سب سے بڑی آپ کو ویک اپ کال ہے کشمیری کمیٹی کو کہ آپ کے جو یہ وزیر خارجہ نے آپ کا آپ کو 70% کشمیری ووٹ پڑے تھے کہ ہم یورو سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن اس کے بعد ایک جذباتی فیصلہ تھا جذباتی فیصلے کے بعد ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے اس کے بعد جو ہے اب کشمیری کمیٹی کو خاص طور پر جنکسٹر کو اب ایک توہیت کرنا پڑے گا خاص طور پر جو بہت ہم کنڈیم کرتے ہیں ہم ہارلینڈ کے بھی لوگ ساری دنیا کے لوگ جو منچسٹر کا جو واقعہ ہوئے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ایک مثال ہے کہ جب ہوا جو ہے اور پانی جو ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے جب اس کا توازن جب بگڑ جاتا ہے تو ہوا بھی ایک توفان برپا کرتا ہے پانی کا توازن جب بگڑ جاتا ہے تو وہ بھی ایک توگوانی اور توفان برپا کرتا ہے اس لیے جو ہے کہ برطانیہ کو بھی چاہیے کہ اعتداد پسندی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ پوائنٹ ہمارے پاس پوچھ آئے ہیں تو انشاءاللہ اس پر بات کریں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پرگرام آپ ہدای ٹی وی کے علاوہ فیس بک کازمی ڈاٹ سی این آئی پر بھی دیکھ اور سن سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ میسج کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں فران راجہ صاحب آپ اس کے طرف اسی سوال کو ابھی لیتے ہیں کیونکہ کچھ چیزیں رہ گئی تھی اس پر بزاعت کریں تو پھر دوبارہ چودری صاحب سے بمجھتے ہیں میرے دوست چودری صاحب وحید صاحب سر مجھے آپ کو دو تین لیتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں بات یہ ہے عابد صاحب انسان سب سے پہلی بات تو ہے ہم سر مسلمان ہیں ٹھیک ہے مسلمان ہونے کے بعد انسان ہیں انسان کے جو مارل ویلیوز ہیں اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ مارل ویلیوز یہ صرف منافقت انسان میں نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہم تو یہ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست ایسے اس کے اوپر ہم کیوں گور کر رہے ہیں یہاں کی گور سر آپ ایمانداری سے بتائیں آپ کے گھر میں اگر بیس گھنٹے ٹی وی چلتا ہے تو میرا خیال ہے کم اس کم یا دس گھنٹے چلتا ہے تو ایٹی پرسنٹ آپ یہاں پاکستانی چینلز دیکھ رہے ہوتے ہیں کرکٹ ماچ چلتا ہے تو پاکستانی ٹیم کا میچ ہوگا تو دیکھیں گے شاید اگر انگلینڈ کا میچ ہے تو شاید اتنا نہ دیکھیں ایک تو ہمارا کنیکٹ لیول پاکستان کی سیاست کے ساتھ پاکستان کے کرکٹ کے ساتھ یاسر بھائی جیسے ابھی پروگرام میں آئے ہوئے تھے ان کی سانگز ہم لوگ کلچوری بڑے کنیکٹ ہیں اپنے ملک کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ چینلز یہاں پر اگر آ کر اپنا سٹرکچرز لگاتے ہیں تو یہ اپنا ایک پہلے پورا ہوم بگ کرتے ہیں کہ کتنے ہم فرٹائل ہیں یہاں پر نہیں نہیں اس چیز کو نہیں کرے وہ ظاہرہ چینل جو دیکھتے ہیں اور اپنے ملک کے ساتھ کلچر کی بات نہیں کر رہے وہ تو ایک ہوگا اگر ہم اپنا تعریف ایزے پاکستانی کروائیں گے ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ پرابلم نہیں ہوگی فرض کیا میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ پچھلے سال ایسا ہوا تھا وائد صاحب آپ کو پتا ہوگا جب انڈیا کا وزیراعظم آیا تو جتنے انڈین تھے انہوں نے بطور انڈین وزیراعظم اس کا استقبال کیا ہمارے نواز شریف صاحب آ جائیں تو کیا مسلم لیگ کے علاوہ کوئی جائے گا وہ باقی بھی پاکستانی ہیں پاکستان سے اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں میں اس بات پر جاتا ہوں کلچر کی بات نہیں کر رہا میں اسی پوائنٹ پر آ رہا ہوں میں آپ کو ایک بتاؤں کہ ہمارا ایک یہاں پر پروگرم ہوا تھا ٹیپو سلطان میں اور اس میں میری سپیچ ریکارڈ بھی آبیج صاحب بلکہ آپ نے مجھے اس کا کلپ بھی بھیجا تھا اس میں ہمارے پروگرم میں رضا حارون بھائی کی ہمیں یہ انسٹرکشنز تھی اور میں نے اپنی سپیچ میں سرزیکر بھی کیا تھا کہ یوکے میں ہم نے سیاست نہیں کرنی ہے یوکے میں ہم نے پاکستان کے امیج کو بیٹر کرنا ہے ایک تو پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو روایتی پلٹیکل پارٹیز ہیں ان کی انسٹرکشنز اپنی جو یہاں کے سیٹ پر ان کو اچھی انسٹرکشنز نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی آپ نے ناریہام سیاست نہیں سر کر سکتے ہمیں انسٹرکشنز ہیں کہ آپ نے تمام پلٹیکل پارٹیز کے ساتھ تمام مسلکوں کے ساتھ تمام بیکراؤنڈز کے ساتھ چاہے وہ انگلیش پلٹیکل پارٹیز ہیں چاہے وہ لیبر لیبنیم سب کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے لیکن کام آپ کا کیا ہے کام ہے پاکستان کے امیج کو بیٹر کرنا سر یہاں ہم ووٹ تو دے نہیں سکتے اللہ کرے کہ ہمیں بھی ووٹنگ کا رائٹ ملے لیکن اصل ہمارا کام ہے سر یہاں پر پاکستان کے امیج کو بیٹر کرنا ریگارڈلس کوئی مسلم لیگ نون سے ہے کوئی پیپلز پارٹی سے یا پاکستر زمین پارٹی سے لیکن سر یہ میسیج ہمیں ہماری وہاں کی جو ہماری لیڈرشپ ہے لیکن ہمیں یہ بڑا کلیر میسیج ہے کہ آپ نے یہاں پر سیاست نہیں کرنی ہے آپ نے پاکستان کے امیج کو بیٹر تو اگر ہم پاکستان کے امیج پر فوکس کریں گے تو سر انشاءاللہ ہم کوئی ڈائیورٹ نہیں ہوں گے سیاست تو ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے سیاست تو کرنی پڑے گی آپ کو تاب بھی تو مین سٹریم اس پارٹی میں شامل ہوں گے میں جو سوال میں نے کیا وہ ذرا مخلیف ہے تھوڑا سا آپ بتا دیں آپ سمجھ گئے ہوں گے میرے سوال کو آپ اس کے بارے میں جواب دیں کاظمی صاحب بات یہ ہے کہ ہم میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے ہمارے دوستوں نے ہم نے بہت زیادہ ٹائم ضائع کیا ہے پاکستانی پولٹیکس میں میں سچ بات کروں گا میں وہ بات کروں گا مزید کر بھی رہے ہیں کر بھی رہے ہیں کیونکہ اگر آج میں روزہ رکھ کے اور ماہ رمضان کے مہینے میں سچی بات نہ کروں تو مجھے حق نہیں کہ میں یہاں بیٹھ کے انٹریو دوں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے بین بھائی دیکھ رہے ہیں ہم نے بہت ٹائم ضائع کیا ہے اگر ہم وہی ٹائم یہاں کی پلٹیکل پارٹیز میں دیں اپنے لئے جگہ بنائیں اپنی آواز کو اٹھائیں اور ان پلٹ فارم کے ذریعے سے ہم اپنے ملک کو بہت فائدہ دے سکتے ہیں ہم کشمیر کے ازادی کے لئے آواز اٹھا سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے جو لیڈرز پاکستان سے آتے ہیں دیکھیں لاسٹ ٹین فیفٹین ایئرز کیا ان کا پرفومنس ہے یوکے میں کیا قاظمی صاحب مجھے آپ بتائیں کہ جو ہمارے بچے ہیں ہمارے سے نیکس جنریشن ہے کیا وہ پاکستان کی پارٹیز میں اسہ لیں گی کیا آپ کے بچے ابھی پاکستان جا رہے ہیں آپ مجھے بتائیں یوکے کے بچے پاکستان جا رہے ہیں اس لیے نہیں جا رہے ہیں بلکہ پاکستان کے حوالے سے یہاں کوئی پرگرام ہوتا ہے اس میں شرکت نہیں کرتے جب آپ اس یہاں پہ یوکے کی پالٹکس میں جب آپ حصہ لیں گے آپ کی آواز سنے گی آپ بزنس کمیونٹی میں حصہ لیں آپ اپنے ملک کا نام روشن پیدا کریں جب لوگ آپ کو دیکھیں کہ اس کا تعلق کشمیر سے ہے اس کا تعلق پاکستان سے ہے تو وہ لوگ آپ کو آگے لے کے آئیں گے ہمیں اپنے نوجوانوں کو ایڈوکیٹ کرنا ہے ہمارے جو پاکستان کے انسٹیوشن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا ان کو بھی بہت بڑا کردار ادا کرنا ان کو یہ نہیں کہ پانچ سات بندے لے لیے اور انہی کو بٹھایا اور انہی کے فوٹو لگائے اور انہوں کو پرموٹ کیا نو they have to take the service of پاکستان to the local communities they have to engage with young people otherwise ہمارے جو بچے ہیں نا وہ بہت دور جا چکے ہیں آپ کو پتا ہے ہمارے بچے کہاں جاتے ہیں holiday کرنے کے لیے سپین جاتے ہیں دبائی میں جاتے ہیں تین تھائی لینڈ میں جاتے ہیں پاکستان کیوں نہیں جاتے اچھا اس کا result کیا نکلا اس کا result نکلا کہ ہمیں سوچ کو بدلنا ہوگا ہمارے نوجوانوں کو یہاں کی سیاست میں عیسہ لینا ہوگا اور ساتھ ساتھ میں ان کو encourage کرنا ہوگا کہ جو ہمارے پاکستان میں جو لوگ بیٹھے ہیں جو institution میں بیٹھے ہیں ان کو ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا ہوگا نہ وہ اکیلے کام کر سکتے ہیں نہ ہم اکیلے کام کر سکتے ہیں political partyیاں پاکستان میں ہیں یہاں پہ آتی ہیں جیسے کہ ہمارا پاکستانی پاسپورٹ ہے ہمارے دادا ہمارے بزرگ یہاں پہ آئے پاکستانی ہم کشمیر سے ہیں ہمارا تعلق کشمیر سے ہے پاکستان سے ہے مگر ہم وہ سوچ نہیں دیتے جیسے آپ نے بتایا ہم کہہ رہے ہیں کہ میرا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے دوسرا کہتا ہے پی ٹی آئی سے ہے تیسرا کہتا ہے کہ مسلم نون سے ہے یا جیسے آپ نے پہلے کہا کہ دوسری کمیونٹیز کبھی ان کی پارٹیز کے نام سنے آپ نے نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں خود پومیدار ہوں ان چیزوں کا میں خود رہا ہوں مگر میں اپنے پریکٹیکل ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری سوچ کو بدلنا ہوگا ہمارے ناجوانوں کو اس ملک کے مجھے ایوانٹو سی مور میمبر آف پارلیمنٹ پاکستانی کشمیری کمیونٹی ایوانٹو سی مور ینگ پیپل جس مرضی پارٹی سے آپ جوئن کریں مگر کم سے کم اس کمیونٹی کا جابز فاران آفیس میں قازمیت صاحب جابز ہیں ہمارے بچوں کو فاران آفیس میں جاب کرنی چاہیے ہمارے امبیسیڈر بنے ہمارے بچے یہی بچے کل پاکستان کی آواز بنیں گے بلکل ہے صحیح آپ کا صحیح کہنا ہے مجھے میسیجز آ رہے ہیں کافی حد تک کہ فیس بک پر ہمارے پرگرام جا نہیں رہا تو میں اپنے کنٹرول روم سے گزارش کروں گا پلیس چیک کر لیں وہ کافی لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وقفے کے بعد ہم واپس نہیں آئے پاکستان میں بیٹھے ہوئے کچھ میسیجز کر رہے ہیں تو جناب چوزی منیر صاحب اچھی بات میں یہ سمجھ دا ہوں گا اگر دشمن سے بھی ملے نا آپ نے ایک بات کی تھی پہلے اپنی گھتو میں کہ ہمارے یہاں سے بیگ جاتے ہیں اور لوگ خریدتے ہیں آپ نے او دے کیا سیاسی پارٹیاں جو پاکستان کی ہیں ان کا مقصد کیا ہے یہاں اپنی تنظیمیں بنانا آپ نے آپ کو پرموٹ کرنا ہے یا آپ نے ملک کی ترجمانی کروانی ہے یہ ذرا آپ کیوں کے پرانے بندے ہیں آپ اس میں بہتر بتا سکتے ہیں ہم یہاں کوئی کسی قسم قابو نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم جو گفتو کرنا چاہتے ہیں وہ اصلاح کے لئے کرنا چاہ رہے ہیں جی جی سچی بات تو یہی ہے کہ جو پروگرام جتنے بھی ہم یہاں کرتے ہیں یہ انسانی اصلاح کے لئے اور انسان کی فیلا کے لئے ہونے چاہی ہیں یہ جو لوگ آتے ہیں میرا چونکہ تعلق ان لوگوں سے میرے جو ارشید صاحب مرہ رہے ہوں میرے عزیز تھے میرے خزن تھے وہ چار پانچ دفعہ منسٹر رہے ہیں چوئی پرویس صاحب چوئی یاسین صاحب جہاں آئے ہیں پہلے وہ سینئر منسٹر تھے پی پی کے حکومت میں ایسا نہیں ہے کہ ہمارا تعلق ان لوگوں سے لیکن عام یہ جو بات کر رہے ہیں نا اصل میں کہ دیکھیں اندوستان کا جو آتا ہے یہاں منسٹر یا پرائی منسٹر یا پریزنٹر کبھی سنا ہے کہ وہ اس کے بھی کوئی پارٹی ہے یہاں وہ کسی کے گھر میں کھانے کے لئے وہ ہوتل میں رہتے ہیں بھگنا دیش ہم سے بات ازاد ہوا ہے وہ آپ نے کمیونٹی کی ترجمانی کرتے ہیں نہیں کمیونٹی کی ترجمانی فارقی آپ نے ملک ملک ریپرزنٹ کرتے ہیں اور یہاں کی کمیونٹی جتنی بھی ہوتی ہے ان سے ملتی ہے جیس طرح ہم لوگ جو ہیں نا پیپلز پارٹی ہے نون لیگ ہے جی وہ آہ تائریک انصاف ہے جی فنا ہے جیس طرح ہم ہم لوگ ان کے پارٹیوں کے ساتھ جا رہے ہیں اس طرح میں نے نا اندوستانی لوگوں کو دیکھا ہے نا بھگنا دیش کے لوگوں کو سنے تو سینے میری بات تو اگر یہ ہو تو میرے عزیز سے وہ منیسٹر تھے منیسٹر رہے ہیں آئندہ بھی وہ منیسٹر بنیں گے میں جو ہم جو بات کر رہے ہیں چونکہ ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں اور اس ملک کے اندر ہمیں رہ کر ایسے حضات پیدا کرنے چاہیے کہ ہماری جو آئندہ آنے والی نسل ہے یہ بہتری کی طرف جائیں دیکھیں نا ہمارے میرے بچے جو ہیں خدا کی قسم وہ نام ہی نہیں رہنا چاہتے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے تھوڑے کشمیر میں جو کچھ ہوا ہے اس پر تھوڑی سی بات کرنی ہے ٹائم ہمارے پاس کم ہے تو میں چاہتا ہوں آپ ہی ادھر سے آغاز کریں جو ابھی دوبارہ پچھلے سال دوہزار سولہ جلائی میں جو آسا ہوا تھا ایک نجوان کو شہید کر دیا تھا انڈین فورسز نے ابھی ان کے جتنے ساتھی تھے ان کو بھی تقریب پنہ سولہ لوگوں کو کل کی بات ہے کہ وہ دوبارہ نجوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے ابھی اتنی کشیدہ صورتحال ہے کہ ہر بچہ کشمیری جو ہے وہ باہر نکلا ہوا ہے اور اس وقت تشدد ہو رہا ہے گولہ باری اور ساری وہ جو چھڑے والی گنے وہ جا رہی ہیں صدیب بات یہ ہے کہ کشمیر کے لوگوں نے بہت بہت قربانیاں دی حقیقت یہ ہے کہ جدنی قربانیاں کشمیریوں نے دیئے کسی قوم نے نہیں دیئے ہم کہتے ہیں جو ایترام والوں نے دیئے فلسطین والوں نے دیئے یہ نہیں فورٹی سیون سے لے کر بلکہ یہ انیس سو پتیس انیس سو پتیس کی بات ہے وہاں سے کشمیریوں نے اپنی تاریخ ازادی شروع کی اور آج تک وہ اس کے اندر یعنی وہ سفر کر رہے ہیں وہ جا رہے ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں بے شمار قربانیاں دیئے ہیں جائداد کی اپنی اولاد کی یعنی عزتوں کی قربانیاں دیئے ہم لوگوں نے اور ہم یہاں بیٹھ کر جو کچھ کر رہے ہیں یا پاکستان کے اندر یا ازاد کشمیر کے اندر مجھے شرم آتی ہے کہ میں کیا کہوں حکومت کو بھی چاہیے حکومت پاکستان کو حکومت ازاد کشمیر کو بھی کہ وہ دیکھو نا ان کا کیا الپورٹ ہے تاریخ ازادی میں ازاد کشمیر ازاد کشمیر ازاد کشمیر کا کیا کام ہے کیا ہے کوئی سنا ہے اپنے آج تک جذبی حکومتیاں ہیں یہ لوگ آپس میں لڑتے ہیں اقتدار کے لیے پیسے بنانے کے لیے اصل تو یہ چیز ہے سچی بات تھی کہ پاکستان کی بقا کے لیے وہ پاکستان کی عزت کے لیے پاکستان کی عظمت کے لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں وہ وائٹر لائن ہے یعنی وہ دفاع کر رہے ہیں ایک طرح کا پاکستان جناب ویڈ صاحب کشمیریوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے کشمیریوں کے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے جو بھی آواز اٹھاتے ہیں وہ دل سے نہیں اٹھاتے ہیں زبان سے اٹھاتے ہیں ان کی سوچ کچھ اور ہے کشمیریوں کے بات کرتے ہیں اور وہ دو تین باتیں کر کے یہ سوچ دیں کہ ہمیں اس بات کا صلاح کیا ملے گا کس سے جو اس کی پروموشن کر رہے ہیں جو یہاں لوگ ہیں کشمیریوں کے سپورٹ کے لیے ابھی میں نے میرے گھر میں لیٹر آئے ہیں کہ کشمیر کے لیے چندہ دے دیں میں ابھی اس کو ریکارڈ میں لیا کہ وہ کشمیریوں میں پچاہ کیسے رہے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں آپ قادمی صاحب مجھے یہ بتائیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے مدے بتایا جائے کہ کشمیر کا لیڈر کون ہے بس مجھے ایک سوال کو جواب دیئے لیڈرشپ نہیں ہے کشمیری لیڈر کا نام بتائیں یہ تو پچھلے تین سال سے میں کشمیریوں سے پوچھ رہا ہوں کوئی ایک لیڈر کا نام بتائیں نہیں کوئی بتا رہا یہاں آپ بتائیں جی کیا حضورتحال ہے آپ کا تعلق بھی کشمیر سے ہے اور کیونکہ یہ آپ کی جو تنظیم پی ایس پی اس کا ہم نے تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ آپ پاکستان کو ریپرزنٹ کرتے ہیں جہاں بھی جائیں تو آپ یہ بتائیں کہ کشمیریوں کے بارے میں آپ کے کیا تاثر ہے دیکھیں باکستر زمین پارٹی کا کشمیریوں کے لیے جو موقف ہے بہت واضح ہے ہمارا موقف خالی سیاسی نہیں ہے جیسے یہ بھائی بات بلکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ آپ کشمیر کو تو صرف ایک سیاسی ایشیو کے طور پر لیا جاتا ہے سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں اور اپنی اپنی سپیچ کرنے کے بعد سب بھول جاتے ہیں کہ کشمیر کا ایشیو کیا ہے ہم اس کو بہت بہت احساس سے بڑے سیرے سنداز سے دیکھتے ہیں ہماری لیڈرشپ کشمیر کے بارے میں بڑی کلیر ہے اور ہمارا کلیر سٹینز کشمیر کے بارے میں ہے کہ کشمیر کا جو حق ہے وہ کشمیر کے عوام کا ہے حق کے خدرادیت کا ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ انڈیا کے ساتھ جائیں یا پاکستان کے ساتھ یہ کشمیری عوام کا حق ہے بینگ ہے کشمیری لیکن بھائیوں نے بڑی اچھی بات کی کہ اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے ستر سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے کیا آپ مشکلت یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سارے مخلص ہو جائیں کسی بھی اعقاض کے ساتھ تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتے ہیں اگر اس ایشیو پر سیاست نہ کی جائے کیونکہ ٹائم ہمارا بالکل ختم ہو گیا ہے تو اسی کے ذات میں چوزی منیر صاحب آقا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا جناب بھائید راست صاحب ہمارا ٹائم ایسے گزر گیا ساری باتیں پوری نہیں ہوئی بارہ گیا ہے کہ پھر انشاءاللہ موقع ملے گا اس پر بات کے جہاں فران راجہ صاحب آقا بہت مشکر ہوں تو اسی کے ذات کیونکہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو کافی کوسچن ایسے تھے جو ابھی ہم نے ڈسکس کرنے تھے لیکن انشاءاللہ موقع ملہ صحت رہی تو دوبارہ کسی پرگرام میں اس کو دوبارہ ڈسکس کریں گے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ زندگی رہی صحت رہی تو نیکسٹ فیکس دوبارہ سیم ٹائم نئے موضوع نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کے خدمت میں آزر ہوں گے اللہ حافظ